تو آج بات کریں گے بگ باؤس تھرٹین کے بارے میں اور بگ باؤس تھرٹین یہ ٹائم کا بہت کنٹینٹ کریٹنگ بگ باؤس رہا ہے کیونکہ بگ باؤس تھرٹین میں ایسے سب چیزیں ہوئے ہیں جو آج تک کبھی نہیں ہوئے تو بات کرتے ہیں ہر کھلاڑی کے بارے میں اور ان کے بارے میں میری رائے کیونکہ بگ باؤس کو دو پارٹ میں ڈوائیڈ کیا تھا اس لئے پہلے فیز سے شہفالی بھار گئی اور دوسرے فیز میں بہت سارے نئے کنٹینٹس آئے جو کافی سٹرونگ ہے تو شروع کرتے ہیں ہیمانشی کھرانا کے ساتھ تو ہیمانشی کھرانا جب آئی تھی تو اسے ایک ویلن کا رول دیا گیا تھا جہاں پر شہناس کے اوور ایکٹنگ کے ویسے ایسا لگا تھا کہ ہیمانشی ادھر چیزیں تباہ کرنے آئی ہے بٹ دوسرے تیسرے دن سے پتا چلا کہ ہیمانشی کا ایسا کوئی موٹیو نہیں تھا ہیمانشی کھر پہ بس سمجھنے آئی تھی لوگوں کو اور اپنا پوائنٹ او ویو رکھنے آئی تھی اور مجھے لگتا ہے یہ کنٹینٹ کافی سٹرونگ ہے اگر وہ بولے اگر وہ پارٹیسپیٹ کرے بٹ ہیمانشی وہاں پر تھوڑا چوک رہی ہے وہ تھوڑا سلو کھیل رہی ہے اور وہ تھوڑا سینسبلی کھیل رہی ہے اور کوئی کوئی لوگ کی عادت ہوتی ہے جو ہر چیز میں نہیں گھسنا چاہتے اور وہ ان میں سے جو غلط بات بلکل نہیں ہے بٹ وہ ایک پرسنالیٹی شو کے لیے وننگ مٹیریل نہیں ہے پھر بات کرتے ہیں شیفالی کے لیے شیفالی سب سے شٹرونگش نیو کمر ہے شو میں شیفالی نے آتے ہی اپنا گیم شروع کر دیا تھا اور ادھر کسی کو سمجھا بھی نہیں کہ اس کا گیم چالو ہو گیا ہے جیسے ہی کیپٹنسی کا ٹاسک ہے اس نے اپنے کو پہلے کیا ہے جتنے بھی ٹاسک ابھی تک ہوا ہے شیفالی کا ہر بار نام آتا ہے اور وہ کیسے نہ کیسے لوگ کے سامنے کھیل کے جیت کے نکل جاتی ہے اور کسی کو معلوم بھی نہیں پڑتا ہے تو شیفالی ایک ایسی کنٹیشٹنٹ ہے جس سے اولڈ صدس یو کو بھی ڈھرنا چاہے ہیں کیونکہ وہ بہت سبجیکٹ اورینٹڈ ہے اس کا ایم بہت کلیر ہے اور اس کو یہ کھیلتے ہوئے دیکھنا الگ ہی مزا ہے پھر آتے ہیں ہمارے ہندوستانی بھاؤ کے لئے ہندوستانی بھاؤ جب سے بگ باس میں آیا ہے بگ باس میں چار چاند لگ گئے ہیں ہندوستانی بھاؤ کا ایک نیا روپ دیکھنے کو ملا ہے اور وہ روپ میں بہت چینجز ہے کیونکہ ابھی تک جتنے بھی بھاؤ کو جانتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ بھاؤ خالی گالی دیتے تھے کیونکہ ان کی ویڈیو جیسی ہوتی تھی بٹ ابھی کے اپیسوڈز میں بھاؤ بہت سنسپل لگتے ہیں بھاؤ بہت ہیلپفل لگتے ہیں بھاؤ بہت انڈرسٹانڈنگ لگتے ہیں اور یہ پرسنالیٹی دیکھ کے بہت خوشی ہوتی ہے کیونکہ ہم خالی ایک ہی طرح سے انسان کو جج کرتے ہیں بٹ یہاں بھاؤ نے بتایا کہ وہ کتنا سنسپل ہے کتنا خود کو روک سکتے ہیں بینا گالی دیئے کچھ پرابلم نہیں کیے نہ کس کو مارے کچھ ایسا نہیں ہے تو بھاؤ کا دل بہت ساف ہے اور وہ اس گیم میں دیکھ رہا ہے پھر آتا ہے رشمی پہ رشمی ایک ٹیلیویزن سٹار ہے تو لوگ ان سے بہت ایکسپیکٹ کرتے ہیں ابھی رشمی سیکنڈ ٹائم گھر کے اندر واپس آئی ہے اور ان کو ایک سیکنڈ چانس ملائے اپنے کو پروف کرنے کے لئے بٹ وہ کہاں پر تو سیٹ بیک کر رہی ہے کہاں تو نہیں دیکھ پا رہی ہے اس طرح سے لوگوں سے بات نہیں کر پا رہی ہے اور جو بھی پرانے صدرس یہ تھے وہ رشمی کو بالکل نہیں پسند کرتے کیونکہ انہوں نے صرف ان کا اور صدات کا جھگڑا دیکھا ہے اور کیونکہ رشمی کا ہر انسان سے جھگڑا ہو چکا ہے تو کوئی بھی ان سے بات کرنا پسند نہیں کرتا ہے اس لئے رشمی کھیل بھی رہی ہے تو ابھی دیکھ نہیں رہی ہے بٹ جب ہی ٹاسک ہوتا ہے ایک opportunity ہوتا ہے ہر contestant کو کہ اپنا خود کا personality دکھا ہے خود کو سامنے لائے بٹ رشمی وہ ٹائم پہ بھی ایسا کچھ کرتی نہیں جس سے لوگ ان کو دیکھ کے پسند کرے یا کوئی game changer ڈالے تو اس لئے رشمی بہت سلو اور بہت اندھی کی جا رہی ہے جب بات کریں دیوالینہ کی دیوالینہ بہت smart کھیل رہی ہے دیوالینہ نے اپنا target صداد شکلہ بنا دیا ہے وہ اور یہ target کا وہ مطلب نہیں کہ وہ target کو پریشان کرتے رہے یہ target کا الٹا مطلب ہے جب وہ پیار سے سارے درشکوں کو ایک دوسرا چرطر دکھا رہی ہے اور وہ پیار دیکھنا الگی مزہ ہے اب بات کرتے ہیں آرتی کے بارے میں یہ game میں اس وقت آرتی ایسا لگ رہی ہے کہ وہ ہر جگہ صرف بولنا چاہتی ہے اور وہ پتہ نہیں کیوں اپنے point of view بدلتی رہتی ہے وہ کبھی صداد کو support کرتی ہے بٹ کچھ ہی دیر بعد صداد کو بولتی ہے وہ غلط ہے اور آسیم کے بارے میں الٹا بولتی ہے یا پارس کو ہمیشہ taunt کرتی رہتی ہے تو آرتی ضرور individual کھیل رہی ہے بٹ وہ individuality میں بھی وہ strength نہیں دکھ رہا ہے جو strength دکھنا چاہیے اور جو انسان individual کھیلتا ہے وہ اپنے point of view ضرور رکھتا ہے بٹ وہ ہر چیز میں نہیں بولتا ہے کیونکہ جب دو جن کے بیچ میں لڑائے ہوتی ہے اور کوئی help کرنے جاتا ہے یا پھر کوئی روکنے جاتا ہے تو وہ comment کر کے ان کو الٹا تانہ مارتی ہے کہ تم کیوں رکھانے جا رہے تم تو اس کو بالکل نہیں پسند کرتے ہو یا وہ سب annoying comments کرتی رہتی ہے جس سے ایسا کوئی نہیں ہے جو دیکھے گا اور بولے گا ارے آرتی individual کھیڑ رہے واہ کیا دیکھ رہے کیونکہ وہ ایسا لگ رہے ایسے comments مار رہی ہے کھلی دیکھنے کے لیے جو ایک strong game نہیں ہے اب بات کرتے وشال کی وشال کیونکہ گھر میں نیا آیا تھا تو لوگ اس کو بہت favor کر رہے تھے اس کو بہت سر پہ چڑھا رہے تھے کیونکہ ان کو لگا کہ یہ neutral کھیل رہا ہے بٹ وشال کا ایک ہی game تھا کہ وہ دونوں team میں رہ کے دونوں کو خوش رکھے اور کسی نہ کس طرح اپنے کو آگے لائے اور وہ ہی اس نے کیا وہ دن والے ٹاسک میں جہا پر اس نے اپنا دن خالی رکھ وائی تھا اور باقی سب گھر والوں کے دن بھر گھر جائے تو وہ ایک بہت smart game کھیل رہا ہے اور گھر والوں کو یہ سمجھ نہیں رہا ہے بٹ جیسے time آگے جا رہا ہے ویسے تھوڑے لوگوں کو بھنک پڑ رہی ہے کہ وشال کیا ٹرائ کر رہا ہے اور وشال ایک strong contestant یہ وشال بس وہ opportunity کا فائدہ اٹھا رہا ہے کہ وہ لیٹ آیا شو میں تو اس کو وہ priority مل رہی ہے اب بات کرتے مہیرا کی میں مہیرا کے بارے میں یہ نہیں بولوں گا کہ ان کی آواز چھوپتی ہے یا وہ خالی پارس کے ورس سے کھیل رہی ہے نہیں مہیرا ایک گیم کھیل رہی ہے بٹ وہ گیم اتنا unclear ہے کہ وہ سمجھ نہیں آرہا وہ کیا کرنا چاہتی ہے کیونکہ وہ صرف دوستی میں کھیل نا چاہتی ہے اور وہ صرف ان لوگ سے بات کرنا چاہتی جس پارس بات کرتا ہے تو ان کا کوئی انڈیویجویل گیم نہیں دیکھ رہا ابھی تک اور الٹی طرف سے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ پارس کو ایک فریڈم دے رہی ہے کہ وہ کچھ وہ ہی ایک ویشن دکھتا ہے جبکہ بیس سلیوشن مہرہ کے لئے ہوگا کہ وہ انڈیویجویل کھیلے وہ شاید اپنا گروپ بدلے کیونکہ یہ دوستی نہیں ہے یہ بس پارس کا ایک راستہ ہے جس سے وہ آگے چلا جائے گا کیونکہ اب آتے پارس پہ جس میں اس کا ریزن ہوئے گا پارس کا گیم سٹارٹنگ دو ہفتے میں سب سے اچھا تھا پر ابھی جب وشال صدات اور آسیم گیم میں آ چکے ہے پارس کا گیم ایک دم تھنڈا ہو چکا ہے وہ بہت ٹرائ کر رہا ہے کہ بگ بوس کا کتاب اس کو ملے بٹ اس کا جو thinking process ہے اس کو صرف کاریر رد کروانا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ لوگ کو اس کی بات سننی چاہیے اور جو مہیرہ اس کو importance دیتی ہے وہ ہر لڑکی سے چاہتا ہے جو ایک game کا strategy بلکل نہیں ہے اور اگر وہ پارس کا continuity same رہے جو وہ first day سے کھیل رہا ہے اور اب بھی آکے اتنا تھنڈا ہو گیا تو وہ جیتنے کے کوئی لائک نہیں ہے کیونکہ وہ دک بھی نہیں رہے اب بات کرتے آسیم کے بارے میں آسیم کا entry big boss میں سب سے خراب تھا وہ بہت egoistic starting سے لگ رہے تھے اور گھر میں آنے کے بات بھی ان کا behavior ویسا ہی تھا وہ کچھ دنوں کے لئے but suddenly آسیم میں ایک change آیا اور وہ change آسیم کو ایک نئے height پہ لکھے گیا جہاں پر لوگ اس کے بہت بڑے fan بن چکے اور لوگ اس کو بہت support کر رہے اور جس طرح سے آسیم کھیل رہا ہے وہ ایک winner کے level پہ آ چکا ہے اور وہ اپنے آپ کو بہت اچھی طرح سے پریزنٹ کر رہا ہے اور ایک strong contestant لگ رہے اور یہ ہی وہ contestant ہے جو دوسروں کو competition دے سکتا ہے جو دوسروں میں ڈر بنائے رکھ سکتا ہے کہ شاید یہ جیت جائے اور آخر میں بات کرتا ہے صدات شکلا کے بارے میں صدات شکلا ایک اچھا game player ہے پر recent times میں ان کا anger اتنا دکھ رہا ہے کہ جو بھی ان کو پسند کر رہے ہوں گے وہ بھی تھوڑا رک جائیں گے پسند کرنا ان کو کیونکہ وہ nature دیکھنا بہت irritating ہے جس طرح سے صدات آج کل physical ہو رہے ہے لوگ کو دھکا مار رہے ہے اور وہ جس طرح سے بول رہ ہے کہ صدات شکلا کو کسی یہ گیم کا سب سے ڈس ایڈوانٹیج پارٹ ہے کیونکہ کوئی ایک سمائے آئے گا جب لوگ کو نومینٹ کرنا ہوئے گا اور جب لوگ کو نومینٹ کرنا پڑے گا وہ ایک جن کو تو وہ سب صدات شکلا کریں گے کیونکہ انہوں نے سامنے سے بول جاتا کہ ان کو کوئی پسند نہیں ہے تو وہ ایک بہت بڑا ڈس ایڈوانٹیج گیم ہے جو ان کو نہیں کرنا چاہے بھاگی ان کا گیم کافی سٹرونگ ہے ان کی فین فالنگ کافی سٹرونگ ہے اور یہ ایک روپ دیکھنا کافی ڈسٹربنگ ہے کیونکہ وہ ایک نیچر کے ویزے پورا گھر کا نیچر ویسا ہو جاتا ہے بہت وائلنٹ ہو جاتا ہے اور ایک ٹائم کے باد دیکھنا بہت بوری ہو جاتا ہے تو یہ تھا میرا فیفٹی ڈی آنیلیسس آف بگ باس آئی ہوپ سب کو پسند آئے آپ جو کانٹیشٹن کو فالو کرتے ہو ان کے بارے میں بتائیے کمنٹ سیکشن میں اور ہم بات کریں گے ان کے بارے میں کیونکہ بگ باس کی بات کبھی غتم نہیں ہوتی ہے اللہ بیشت